ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے سب کہہ رہے ہیں کہ ناگزیر ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کا پروگرام لے اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہیں ہم نے قرضے اتنے لے رکھے ہیں کہ ان کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے سب یہی نہیں بلکہ ہمیں جو معاشی اصلاحات کرنی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اصلاحات آئی ایم ایف کے کہنے پر نہیں کی جاری بلکہ ہماری ضرورت ہے سی بی آر پر تبدیلی کی جائے گی پی آئی ای کی نینج کاری کی جائے گی اور کچھ اطارے ہیں جو ہمیں بوجھ بنے ہوئے حکومت پر ان کا بوجھ نکالا جائے گا کچھ اور اقدامت کیا جائیں گے ٹیکس کا بیس پڑھایا جائے گا عام ریٹیلر پر ٹیکس لگایا جائے گا کہا جارہا کہ ہمارے جو نئے وزیر خزانہ ہے وہ ریٹیلر پر ٹیکس لگانے کے یا ریل سٹیٹ پر ٹیکس لگانے کے قائل ہیں وہ کام کیے جائیں گے ہمارے عام آدمی پر کیا پڑھیں گے مہنگائی پر کیا اثر پڑھے گا کہتے ہیں شرح صورت کم ہوگی لیکن مہنگائی کام ہوگی کہ نہیں ہوگی ہم انفریشن کروہ استعمال کرتے ہیں بہت سے چیزیں شامل ہوتی ہیں صرف مہنگائی شامل نہیں ہوتی وہ الگ بات ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہے عام آدمی کو کیا ریٹیلر ملتا ہے ملکی معیشت کیا سکتا سبل جائے گی اور جن اصلاحات کی ضرورت ہے وہ اصلاحات کیا ہو سکتی ہیں اور کیا ہم وہ کرنے جا رہے ہیں جن صرف نعرے لگا رہے ہیں اسی پر آج ہم گفتو کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ داکٹر سلمان صاحب موجود ہے پہلے وہ ان سے ہم گفتو کریں وزیر دیخزانہ رہے ہیں پاکستان کے میں نون پاکستان کے اور کم لوگ ہیں جو اتنی کلیریٹی کے ساتھ پاکستان کی معاشی سوٹھاگ پر گفتو کریں میں ان سے یہ مزازش کروں گا کہ وہ کچھ ہے نہ بھائی فرمائیں صاحب مکچہ صاحب شکریہ امیر صاحب علیکم السلام ای ٹھنک ایس یویل آپ کا بڑا زبردست ٹاپک ہے اور اس کے اندر جانے سے پہلے ہمیں ایک دو سوال جو ہیں ان کا جواب پہلے لینا چاہیے نمبر وان یہ ہے کہ یہ پاکستان کا تقریبا نگوشیشنز اس وقت ہو رہی ہیں یہ پاکستان کا تئیسوہ پروگرام ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور جب یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد چوبیسوہ پروگرام شروع ہو جائے گا سو وزیراعظم بھی چوبیس اور آئی ایم ایف پروگرام بھی چوبیس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں آئی ایم ایف ایک مستقل پارٹنر ہے جو بھی ہمارے آج کے حالات نظر آتے ہیں اس میں آئی ایم ایف کا بھی پوری طرح سے رول ہے کیونکہ وہ ہر دوار میں اس نے پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پروگرام کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے ہمارے آئی ایف آئیز ہیں انٹرنیشنل فیننشل انسٹیوشنز ورلڈ بینک جو اے ڈی بی ہے اس طرح کے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی ہمیں پچھلے کم از کم پچاس ساٹھ سال سے تو وہ ہماری ایک قسم کے قرضے ہمیں دے رہے ہیں اور ان کا خاصہ دخل رہا ہے ہماری ایکانومی کی منیشمنٹ میں وہ ہمیں ٹیکنیکل اسسسنس بھی دیتے رہے ہیں کنسلٹنٹس بھی آتے رہے ہیں لیکن نتیجہ کیا ہوا ان ساری چیزوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہماری ایکانومی جو ہے وہ آئی سی یو میں ہے پاکستان پہ بیرون ملک قرضے تقریباً ایک سو تیس ایک سو چالیس ارب ڈالر کے ہوئے ہوئے ہیں جس میں سے پنٹالیس ارب ڈالر تو یہ آئی ایف آئیز کے ہیں پھر اتنے ہی قرضے چین کے ہیں اتنے ہی تھوڑے بہت سعودی ریبیا یو اے ای اس طرح کے ممالک کے ہیں سو زیادہ تر تو پھر ہماری ایکانومک منیجمنٹ میں یہ ہم خود ہیں اور آئی ایم ایف ہے اور ورلڈ بینک ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ چین ہماری ایکانومک منیجمنٹ کا اسے دارہ چین نے ہمیں ہمارے ساتھ کبھی انٹرکھیرنس اس طرح سے نہیں کی پولیسی میٹرز پہ نہ ہی سعودی ریبیا نے کی ہے نہ ہی یو اے ای نے کی ہے سو انہوں نے تو اپنے جو ہم نے مانگا انہوں نے دے دیا سو اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ اگر ہم نے یہ سارا معاملہ اسی طرح ہی آگے چلانا ہے تو چوبیس میں پروگرام کے بعد پھر پچیسوہ آئے گا پچیس کے بعد چھبیسوہ ستائیسوہ اٹھائیسوہ تو یہ تو نیور اینڈنگ سائیکل ہے سو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اب ہم جو پروگرام کریں تو جو مسئلے ہیں پاکستان ایکانومی کے ان کا حل بھی نکالیں سو اس سے پہلی بات تو ہے کہ ہمارا جو ایکانومی ہے وہ ڈیک ٹریپ میں پھسی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بیرونے ملک جو کرزیں ہیں پرٹیکلرلی ان کو ہم سرویس نہیں کر سکتے ان کی سود دینے کے لیے بھی ہمیں اور کرزیں لینے پڑتے ہیں اور وہ کرزیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں سو ایک تو ہم نے اس کا کرنا ہے کہ اس کا کیا سلویشن ہے کیسے اس سے نکلے دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی ایکانومی یہ پچھتر سال میں ہم نے ایک ایسی ایکانومی بنا دی ہے جو دنیا میں کمپیٹ نہیں کر سکتی ان سپائٹ آف آئی ایم ایف ورل بینک یہ ساروں کی جو ہمیں ادایت تھیں اور ہمیں جو انہوں نے ایڈوائیس کیا جو ہمارے ساتھ یہ ڈویلپمنٹ پارٹنرز بنے وہ پاکستان کی ایکانومی وائبل ہوئی نہیں پاکستان کی ایکانومی ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتی پاکستان کی ایکانومی انورڈ لکنگ ہے صرف ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو وہ پورا کرنے میں کنزمشن کو پورا کرنے میں لگی رہتی ہے اور اس کو بھی پورا کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے اس امپورٹ میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ انرجی کا انرجی کے بعد کھانے پینے کی چیزیں کھانے پینے چیزیں کے بعد راو مٹیریلز کے بعد مشینری ایکوپمنٹ گاڑیاں یہ وہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم امپورٹ کرتے ہیں خود ہم اس میں ہماری قابلیت بھی نہیں ہے اور ہماری ایفیشنسی بھی نہیں ہے اور اس کی میں ہماری ایکانومی جو ہے نہ پرڈکٹیو ہے نہ کمپیٹیو ہے اور اس میں منفیکچرنگ ہو زراعت ہو ایگریکلچر ہو یا سروسز ہو ہمارے جو ایکانومی کو میں بلیک باکس لے رہا ہوں وہ کمپیٹیو نہیں ہے سو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا سو ایک جو چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے جو کرزیں ہیں ہمارے اوپر یہ ہمارے حکومت کی وجہ سے چڑے ہوئے ہیں یعنی کہ یہ کرزیں حکومت نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے یہ کرزیں لیے ہوئے ہیں اور اس کا ریٹان ایکانومی میں کوئی خاص نظر نہیں آتا کہ ایک سو تیس ایک سو چالیس ارب ڈالر کی آپ نے کرزیں ٹھائے ہوئے ہیں اس کا ریٹان جو ہے ایکانومی میں وہ نظر نہیں آتا اس سے پھر یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو سٹیٹ ہے وہ بڑا انیفیشنٹ ہے ایکنومک منیجمنٹ کرنے کے لیے اور اس لیے میں ہم دیکھیں کہ زرات میں اگر آپ دیکھیں تو حکومت جو ہے وہ قیمتیں بھی وہ حکومت سیٹ کرتی ہے پریکیورمنٹ بھی حکومت کرتی ہے اناج وغیرہ کو سٹور بھی وہی کرتی ہے وہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ملوں کو کتنا جائے گا مل کیا پرائس کریں گے سو مطلب یہ ہے کہ ایگری کلچر کو ہم نے حکومت کے جو رولز ہیں اس میں جھکٹا ہوا ہے اسی طرح اگر آپ بجلی کا نظام لیں تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کا بہت بڑا رول بن گیا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بجلی کون بنائے گا کس قیمت پہ بنائے گا کس وہ بیچنے پہ اس کی قیمت کیا ہوگی اس کے لاؤسز کیا ہوں گے اس کی منیجمنٹ کیا ہوگی تو یہ پورا انرجی کا جو سائیکل ہے بجلی کا بھی اور گیس کا بھی یہ اور پھر پیٹرولیم کا بھی یہ حکومت کے بلکل قبضے میں ہے اور حکومت کی بیروکرسی سارا کام چلتی ہے کرتی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں کہ انڈسٹری بڑی بڑی انڈسٹریوں میں بھی حکومت بیٹھی ہے پہلے سٹیل میل یا پی آئی اے یا ریل ویز یہ چیزیں بھی حکومت کرتی ہے اور یہ ساروں میں وہ خسارے کر رہی ہے سو اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا دیاست اکانومی کو چلائے جس طرح چلا رہی ہے یا اب ہمیں مارکٹ اکانومی بنا دینی چاہیے اور سروائیول آف تہ فیٹسٹ کر دینی چاہیے جو سب سے بہتر ہو وہ سب سے زیادہ پروڈیوس کرے وہ ہی انویسٹ کرے وہ ہی سارا کچھ کرے اور دنیا میں بھی کمپیٹ کرے سو پرائیوٹ سیکٹر کی انٹرپنیوریل جو بلٹیز ہیں ان کو سامنے لانے کی بہت اشد ضرورت ہے اس کی اب دو تین جو ہیں اس میں سے نکلتے ہیں ایکشن پلانس نمبر ون ایک تو یہ ہے کہ آپ بی ریگولیٹ کریں اکانومی کو اور مارکٹس ایگری کلچر مارکٹس انرجی مارکٹس پروڈکٹ مارکٹس کموڈٹی مارکٹس اس میں حکومت کی دخل اندازی ختم کریں اور بیروپریٹ کو اس میں سے نکالیں یہ تو نمبر ون آپ کا آتہ ہے نمبر ون آپ کا یہ آتا ہے کہ حکومت کے جو اخراجات ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تو ہماری گورنمنٹ نے کوئی انیس میمبر کیابنٹ بنائی ہے لیکن ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ کیابنٹ جو ہے یہ ستر اسی تک جائے گی جب سارے بیچ میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو وہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ اسی میمبرز کی کیابنٹ ہوگی کہ بیس پہ روکنا ہے میرے خیال میں اٹھارویں ترمیم کے تحت تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پانچ شے میک میں ہیں جس میں آپ کو وزیر چاہیے اور اس میں آپ کے اقتصادی میک میں ہیں فیننس وغیرہ پھر انٹیریر ہے اور ڈیفینس ہے ان چیزوں کے اوپر آپ حکومت فیڈرل ہونی چاہیے اور باقی جو ہے پھر وہ ختم کرنی چاہیے یہ جو اتنی زیادہ منسٹریز بنی ہوئی ہیں اور ان کے اخراجات ختم کرنے چاہیے سو ان ادھر ورڈز حکومت کے اخراجات جو ہیں ان کو ہمیں سلیش کرنا پڑے گا اور اس کو سلیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیننس منسٹر جب بجٹ بنائیں گے تو اس میں بددریج حکومت کے اخراجات جو ہیں وہ کم کرنے پڑے گے اور اگلے تین چار پانچ سال میں ٹارگٹ کے مطابق اس کو ہمیں کم کرنا پڑے گا اس وقت جو ہماری ایکانومی کا حال ہے اس پہ اگر ہم نے اور زیادہ ٹیکسز لوڈ کر دیئے تو یہ پہلے ہی کام نہیں کر رہی پہلے ہی کہتے ہیں کہ دو فیصد گروت ہے ہماری جیسے عبادی ہے ینگ لوگوں کی عبادی ہے ہمیں کم از کم چھ سات آٹھ پسنٹ گروت کی ضرورت ہے تو وہ ٹیکس لگانے سے تو گروت نہیں آئے گی ٹیکس جتنی بھی آپ بڑھائیں گے اس لیول سے اور اوپر لے کے جائیں گے اتنی ایکانومی سلو ڈاؤن ہوگی اتنی انیمپلائیمنٹ ہوگی اور ایکنومک گروت نہیں پوسیبل سو میرا حیال ہے کہ ٹیکس کے اوپر ہم جو اتنا زیادہ دھیان دے رہے ہیں اس کو ہمیں سمپلی فائی ضرور کرنا چاہیے اس کو آسان ضرور کرنا چاہیے سیلف اسیسمنٹ کرنی چاہیے اور جو جو لوگ نیٹ میں نہیں ہے ان کو نیٹ میں لانا چاہیے لیکن اس کے اوپر آپ انحصار نہ کریں کہ آپ اس کے ذریعے بہت زیادہ کوئی پیسے کلیکٹ کر کے بہت بڑی حکومتی مشینری چلائیں گے ہمیں ایز ای سٹریٹیجی حکومتی مشینری کو چھوٹا کرنا ہے اس لیے ہماری ٹیکس کی ضروریات بھی کم ہو اور ٹیکس ریٹس جو ہیں ان کو بھی ہم کم کرنے میں کامیاب ہوں اس کے ساتھ ساتھ کیبنٹ کو جب آپ چھوٹا کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ جو ادارے ہیں ساتھ آپ کے جو بڑی بڑے سٹیٹ ہونڈ انٹرپرائزز ہیں جنہوں نے اربوں روپے پاکستان کے غرق کر دی ہیں ان کی ان کو یا آپ کو بند کرنا پڑے گا اور اگر کوئی پرائیوٹائز ہو سکتے ہیں تو وہ کیے جا سکتے ہیں اور اگر تو پھر بھی کم از کم اس کو سٹاک مارکٹ میں آپ لسٹ کر سکتے ہیں اور جو بھی شیئرز ہیں وہ عوام کو دے دیں کہ یہ آپ کی ملکیت ہے یہ رکھیں شیئرز اور ان کمپنیوں کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کریں کیونکہ حکومت کی بروکرسی سے اب آپ یہ کام نہیں کروا سکتے وہ کرنا تو چاہیں گے وہ چاہیں گے کہ وہ ہر چیز کو چلائیں لیکن کر نہیں سکے وہ اور انہوں نے خاصی ہمیں پرابلمز دے گیا اس اکانومی جس طرح کی سٹیٹ میں اب ہے سو یہ جو اب موٹی موٹی باتیں ہیں یہ ہم نے آئی ایم ایف سے تہہ کرنی ہیں آئی ایم ایف کا مقصد زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سٹیٹس کو وہ ازیوم کرتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کریں گے اور اس لئے وہ کہتے ہیں کہ یہ بجلی کے نرخ بھی بڑھائیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ٹیکسز بڑھائیں وہ یہ کہتے ہیں جو آپ کے اس وقت خرچے ہو رہے ہیں اچھے خرچے ہیں برے خرچے ہیں ان کی آمدن آپ پیدا کریں اور اس کے ساتھ ہماری اکانومی اور نیچے گرنے شروع ہو جاتی ہے سو ای ایم ایف ہمارے لئے ضروری ضرور ہے لیکن ہمیں اپنا پروگرام بنانا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم جو رجیم ہے ٹیکس رجیم اس کو آسان بنائیں اس کو ہم ٹرانسپیرنٹ کریں اور اس کو حکومت کے جو اخراجات ضروری ہیں ان کے لئے رکھیں باقی اتنے ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہیں پرائیوٹ سیکٹر کو آپ موقع دیں ان کو ڈی ریگولیٹ کریں جو این او سی کلچر ہے اس کو آپ ختم کریں اب دیکھیں نا یہ کوئی بھی کام کرنے جاتا ہے تو اس کو تو فسال لیا جاتا ہے کہ یار یہ بھی کرو وہ بھی کرو فلانا رول ہے فلانی ریگولیشن ہے فلانی جگہ سے آپ نے یہ ہمارے ادارے پائیڈ ہے وہ کرتا رہتا ہے ریسرچ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیٹسو آپ کو اجازتیں لینی پڑتی ہیں کوئی کام شروع کرنے سے پہلے سو ای ٹینک کہ یہ ڈی ریگولیشن بہت ضروری ہے پائیڈ ہے صاحب آپ ڈاکٹر صلیمان شاہ صاحب کو اور تفصیل کے ساتھ آپ نے سنی ایسی کے ساتھ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آخر دین آدھ اکرام جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج کا دن ہماری معیشت کے لیے مختص ہے ہم ہر مہینے یا کچھ سات ہفتوں کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا یعظہ لیں آج ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر شاہد حسین صدیقی صاحب موجود ہیں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی رائے لیں اور ان کی رائے کا بہت احترام کرتے ہیں ایسا سوال میرا کچھ نہیں ہے سیدھا سوال ہے آئی مف کا بحفت آیا ہوا ہے ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں نئے وزیر خزانہ اس لحاظ سے نئے ہیں کہ یہ چیرہ پاکستان کی سیاست میں پہلے نہیں تھا یہ آئے ہیں کچھ باتیں کر رہے ہیں جو پہلے بھی کی جاتی ہیں مثلا سی بی آر کی ری سٹکچنگ ہوگی پیسے نہیں آرہے پیسے کٹھے کرنے کوشش کی جائے گی لیکن اس بات کی بھی کوشش کی جائے گی کچھ ہزاروں کی نچکاری کی جائے پی آئی کی نچکاری کی بات بڑی کھل کر ہو رہی ہے کچھ چیزوں پر شعبوں پر زور دینے کی بات کی جاری ہے ٹیکس پیس پڑھانے کی بات کی جاری ہے کیا نقشہ نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا صورت پہتر تو نہیں ہوگی کہ مہنگائی سے لوگ اور ان کا حال برا ہو جائے گا اور معاملت بہتر نہیں ہوں گے اور ہم جو اصلاحات کئی سال سے کہہ رہے ہیں چوبیس وقت پروگرام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کرنی پا رہے ہیں ہم کرنی پائیں گے آپ کیا سجز کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونے کا اقارت موجود ہے بہت شکریہ اس میں تو دو رائے نہیں ہیں کہ ہمیں آئی ایب ایف سے قرضہ لینا ہے بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ قرضہ کس حکمت عملی کے تحت لیں گے ایک حکمت عملی جو نئے وزیر خزانہ نے بتائی ہے انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں وہ وہی باتیں ہیں جو گشتہ کئی دہائیوں سے ہم کرتے رہے ہیں مختلف حکومتیں کرتے رہی ہیں جن پر کبھی عمل نہیں ہوا لیکن یہ بات ملکل واضح ہے کہ اگر اس حکمت عملی پر عمل کیا گیا تو یہ جو چوبیسوہ پروگرام ہوگا اس کے بعد پھر پچیسوہ پروگرام بھی ہوگا لازمی اس دوران میں اسی طریقے سے قرضوں کا بوجھ بڑھتا رہے گا معیشت کی شرح نمو سست رہے گی اور اب چونکہ معیشت تباہ ہو چکی ہے اور نیو گریٹ گیم بھی ہے تو اس بات کا حقیقی خطرہ ہے کہ اس دوران میں معیشت اتنی کھوکلی ہو چکی ہوگی اس منصوبے پر عمل کرنے سے کہ پھر ہم کوئی بیرونی جھٹکا یا بیرونی سازش برداشت کرنے کی ہمیں سکت نہیں ہوگی بلکل دوسرا راستہ وہ ہے کہ جو پارٹی ہماری تین بڑی پارٹیز ہیں اور آئین پاکستان ان کی نکات کی روشنی میں اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بجٹ بنائیں گے اور پالیسیاں بنائیں گے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تیز رفتار معاشی ترقی کو دنیا کی کوئی قوت نہیں روک سکتی اور عوام کی حالت میں زبردست بہتری آئے گی تعلیم صحت اور مہنگائی اور بیروزگاری اور غربت لیکن سوال نہیں ہے کہ کیا یہ حکمت عملی پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں میں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو ان کے متفقہ نکات ہیں تینوں بڑی پارٹیوں کے آئینے پاکستان کوئی نیا مطالبہ نہیں کر رہا ہے اگر یہ کر لیں تو پاکستان کی جو ہے تیز رفتار ترقی زبردست ہوگی لیکن اس کے نکات بتانے سے پہلے چونکہ آپ نے نشکاری کی بیاد بھی کر دی ہے تو بڑا اہم بات ہے کہ ایک دو جملے میں اس پر بتا دوں اور ایک سازش پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے این ایف سی ایوارڈ آئی ایم ایف کی بتا دوں چند جملوں میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے یہ تو دوہزار نو میں آیا تھا آخر میں اور اٹھارویں ترمیم آئی تھی جس پر عمل نہیں کیا گیا اٹھارویں ترمیم پر حالانکہ وہ پاکستان کی ترقی کی زامن ہے صوبے مضبوط تو وفاق مضبوط تو پاکستان مضبوط عمل نہیں کیا لیکن جس دن یہ آیا تھا پانچ سال کے لیے میں پہلا آدمی تھا اسی دن سرکاری چینل پر میں نے کہا کہ یہ سیاسی جو ہے پروگرام ہے اس پر عمل نہیں ہوگا اور یہ ناکام ہوگا یہ ہو گیا اسی لیے آپ نے دیکھا یہ چلہ ہے اس کے بعد تین آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے اب جتنا تباہ ورباد ہو گئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صوبوں کو جو حصہ دے رہے ہیں اس کو چینج کریں حالانکہ اس کے لیے آئین کی تبدیلی کی ضرورت ہے اور صوبے تیار نہیں ہوں گے یہ وہ سازش ہے جو آپ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان میں غیر مستقم کرنے کے لیے کر رہے ہیں حل کیا ہے کہ آپ کیک کا سائز بڑھائیں یعنی ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں یہ خراجات کم کریں تو جو میری نئی حتمتی عملی میں نے بات کی تھی اس میں میں اس کو آگے لے کے آوں گا کہ اگر آپ اپنی آمدنی بڑھا لیں تو پھر صوبوں آئی ایم ایف کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ آپ یہ آئین کو توڑیں اور صوبوں میں ہنگام آرائی شروع کر پاکستان تو غیر مستقم کر دیں ایک دوسری بات جو تھی نچکاری کی آپ نے کی نچکاری کا عمل پاکستان میں ناکام مکمل طور پر ناکام پی ٹی سی ایل ہم نے کیا آپ نے دیکھا کہ ہمیں آٹھ سو میلین ڈالر آج تک نہیں ملے دوسری بات آئی تھی بینکوں کا آپ دیکھ لیں اسی فیصد بینکس جو ہیں اسی فیصد وہ غیر ملکیوں کا چلے گئے آج جو معیشت کی تباہی اور بربادی ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ اشرافی ہے معیشت کے ساتھ بینکوں کا بڑا اہم قدار ہے جس نے معیشت تباہ کیا آداد و شمار بیرے نہیں ہیں دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تیس تک ان کا منافع دو سو بیالیس عرب روپے تھا دوہزار اٹھارہ میں اس سال اب ایک ہزار عرب سے زیادہ ہو جائے گا کب جب معیشت تباہ و برباد تھی لیکن یہ کیسے ہوا انہوں نے اپنا اصل کام چھوڑ دیا قرضے دینے کا اور میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تیس تک جو انہوں نے قرضے دی ہیں اس میں چار ہزار عرب روپے کا اضافہ ہوا اور جو سرمایہ کاری کی ہے جو ان کا کام نہیں ہے اس میں سترہ ہزار عرب روپے کا اضافہ ہوا جس کی وجہ سے ان کا منافع بڑھ گیا معیشت تباہ ہو گئی اور خطاعت بڑھ گئی میں نے دنیا بھر میں بینکنگ کی ہے ٹاپ پوزیشنز میں نہ پہلے پاکستان میں کہی ہوا نہ ہمارے ہوا پاکستان میں ہوا نہ دنیا بھر میں کہی ہوا جب آپ حکومتی تمستقات پر پیسے لگائیں گے اپنا بڑا حصہ تو اب وہ تو آپ وہ ادائی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کہا جائے گا کہ اس کی ریشیڈولنگ کریں اور اگر اس کی ریشیڈولنگ ہوئی تو معیشت تک کیا حال ہوگا تو سوال ہے کہ انہوں نے تو اپنا اصل کام چھوڑ دیا تھا نا تو پھر سٹیٹ بینک نے کیوں برداشت کیا ہمارے اداروں نے برداشت کیوں کیا یہ ایک سازش تھی کہ وہ بینکوں کا منافع بڑھا کے جن کو غیر ملکیوں کی ملکیوں تھے ہم نے معیشت کو تباہ کر لیا آج اس پہ دوسری بات کرنے سے پہلے میں ایک اور نشکاری کی بات آپ کو کر دوں میں نے آپ سے کہا کہ نشکاری کا عمل ناکام پی آئی ہے منافع بخش ادارہ ہو سکتا ہے مسلم لیگ مون کے منشور میں تھا کہ یہ منافع بخش ادارہ ہو سکتا ہے میں نے حکمت عملے بنائی کہ بھئی چوبیس کروڑ آدمیوں کا ملک ہے اس میں لوگ ٹریبل کرتے ہیں سبندہ بار پاکستانی ٹریبل کرتے ہیں عمرہ حج کرتے ہیں اگر آپ اس کو ان کے پاس جہاز ہوں اگر کوئی سرمایہ کاری آنی ہے تو یہاں آئے اور اچھا بولڈ لے کر آئیں اچھا چیف اگزیکٹیو لے کر آئیں تو یہ تو منافع بخش ادارہ ہوگا جو پاکستان کی شناخت ہوگا اور مسلم لیگ نون کیا کہ ہم نہیں کریں گے آج آپ کرنا چاہتے ہیں یہ تباہی کا نسخہ ہے دوسرا یہ کہ میں نے آپ سے ابھی کہا کہ نشکاری ناکام میں نے آپ کو بتایا کہ بینکوں کے نشکاری ناکام ہوگئی ایک اور سکیگر میرے سامنے آئی ہے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن دوہزار تیس میں ان کا جو پریمیم تھا اس میں اٹھائیس پرسنٹ کا اضافہ ہوا جو پاکستان کے تاریخ میں ایک مثال ہے یہ حکومتی شعبہ کا ہے دوہزار بائیس میں ان کے جو اضافہ ہوا تھا پریمیم میں وہ پاکستان کے تاریخ میں سب سے زیادہ تھا اور دوہزار تیس میں جو سات انشورنس کپنیز ہیں لائف کی ان ساتوں کے پریمیم میں کمی ہوئی جو نیزی شعبہ کی ہیں یہ کیوں چینگ آ گیا اس لیے کہ آپ وہاں پر تین سال پہلے ایک چیف اگزیکسٹیو کو لے کے آئے جو اوورسیز پاکستانی تھا کمپیٹنٹ آدمی تھا ان کو آپ نے بٹھایا اور اس نے اس کو پروفیشنلی چلایا تو یہ اتنا بڑا ٹرن اراؤنڈ ہو گیا اس کے مقابلے میں نشکاری کر کے آپ نے بینکس کا دیکھ لیا تو یہ جو میں نے بتایا کہ یہ تھے شویب جعوید صاحب انہوں نے یہ ٹرن اراؤنڈ کر کے جو فگرس ہیں یہ میری نہیں ہیں یہ حکومت کی ہیں تو یہ کیسے ہو گیا اب بینکوں کی جب میں نے بتایا کہ انہوں نے معیشت کو تباہ کیا اس سے پہلے اسٹیٹ بینک کہتا رہا ہے میں کہتا رہا ہوں کہ انہوں نے سٹے وازی کی ہے بینکوں نے یہ اسٹیٹ بینک نے بھی کہا ہے اور انہوں نے روپے کی قدر گرائی ہے دانستہ روپے کی قدر گرانا پاکستان کی معیشت کی پیٹ پہ چھنا گھوپنا ہے انہوں نے وہ کام کیا ہے اسٹیٹ بینک کہتے نہیں ابھی دوہزار چوبیس میں جو ریپورٹ آئی ہے اسٹیٹ بینک کی ہے میری نہیں ہے انہوں نے کچھ بینکوں پر جرمانے کی ہیں جو پاکستان کی سب سے بڑی بینک ہے نیجی شعبی کی اس پر جرمانہ ہوا ہے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسک کے اوپر جو ہماری دنیا ایف ای ٹی ایف میری جان پڑی ہوئی ہے تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو انہی کو آپ آج یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کہ وہ پاکستان کی معیشت کی اصلاح کر دیں تو ہمیں خدا کے غزب سے ڈرنا چاہیے پاکستان میں زبردست صلائیتیں موجود ہیں وسائل موجود ہیں تو ہم یہ سب کرنے کے بجائے یہ کھیل کماشا کیوں کر رہے ہیں کہ معیشت کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتے اب میں بتاؤں کہ میری حکمت عملی کیا ہے جس کے میں گارنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان کی تیز رفتار ترقی کو کوئی روپ نہیں سکتا وہ پہلے بھی میں کہتا ہوں اب یہ ہے کہ ایس آئی ایس سی یا سپرین کورٹ ان کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ انہوں نے ابھی کہا ہے کہ رات کو بارہ بجے ہم نے کورٹ کھولی اور الیکشنز کرا دیئے اب بھائی الیکشنز کرا دیئے کہ وہ جو کچھ واحد ہے قوم سے کرتے ہیں وہ پورے کریں تو اس میں بھی کچھ کریں تو میں اب یہ چاہتا ہوں کہ اگر تیز رفتار ترقی کر کے جوہری پروگرام کی حفاظت کرنی ہے ون ڈو تھری فور نمبر ایک یہ ان کے منشور میں بھی ہے اور آئین میں بھی ہے نمبر ایک وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدانیم پر ٹیکس لگائیں گے اس کو آپ دس لاکھ روپے سانے سے زیادہ اور جی ایس وی کمبرگی ان میں بھی بھٹے کو سفر کر دیں بات ختم ہوئی تو اس میں پھر آپ کا این ایف سی ایوارڈ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور تعلیم اور صحت میں چھبیس ملین بچے سکون نہیں جا رہے کوئی نو ہزار ارب روپے اہم جو ہیں وہ تعلیم اور صحت میں کم کر رہے ہیں اور دو ہزار اسی تک جو ہے وہ ہر بچے سکون نہیں جائے گا جو کہ آئین کے شک پتی سے یہ کہتی ہے اگر آپ یہ کر دیں تو یہ سارے عمل یہ ساری چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی آئین ایف کی شرائط خود بخود پوری ہو جائیں گی اور آئین ایف آپ کو نہیں کہہ سکے گا کہ آپ بلزی اور گیس کے دخ بڑھائیں یا نچکالی کریں یہ تو خود بخود آپ کا کام ہو رہا ہے لیکن یہ کرنا ضروری ہے دوسری بات میں بتا دوں انکم ٹیکس آرڈینس ایک سو گیارہ چار کو منصوب کر دیں تبانائی کے شعبے میں اصلاحات کریں اور جو ہے وہ تعلیم اور صحت میں پوری الوکیشن کریں تاکہ پچیس اے پر عمل درامت ہو جائیں اور آئین جو تھرٹی ایٹ ایف ہے اسلامی بینک کاری اس کا نفاظ کریں سود کو حرام قرار دیں اگر یہ آپ کر لیتے ہیں تو پھر پاکستان کی ترقی کو بہت زیادہ تیز ہو گیا انشاءاللہ ہم ایشیر ٹائگر بننے کی بات کریں گے اور اگر یہ نہیں کرتے تو جو ہوا انیس سو اٹھاسی سے اب تک ہو رہا ہے یہی ہوگا قرضے لیں گے اساسیں بیچیں گے آخیر میں معیشت اتنی کھوکلی ہو جائے گی نیو گریٹ کے میں پڑا کر رہا ہے کہ جو دشمنت قوت قوتیں ہیں اسلام دشمن قوتیں ہیں جوہری طاقت پاکستان کے دشمن قوتیں ہیں اس حکمت عملی جو آج اپنائی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں معیشت اتنی کمدور ہو جائے گی کہ جب وہ جھٹکہ ماریں گے گردن ہماری ان کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم سے ڈیفولٹ کریں ہماری جوہری پروگرام کی قدر لگائیں ان ڈائریکٹلی آج بھی انڈیا نے مطالبہ کر دیا ہے کہ پاکستان کے جوہری پروگرام جو پاکستان کا ڈیفنس بیجٹ ہے تو جب آپ کا بجل سارہ بڑھے گا اور وہ پرائیبری سرکولس کی بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ جی آپ اپنے ڈیفنس بیجٹ کی بھی بات کریں گے اس طرح سے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ہماری گردم دوسروں کے ہاتھ میں جائیں آج ہمارے پاس موقع ہے آج اس موقع کو نہ کھوئیں اور میں چاہتا ہوں کہ میڈیا اس میں کردار ادا کریں اور بتائیں کہ آپ جو نئے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ جی معیشت کو استحقام دیں ارے بھائی کونسے استحقام کی بات کر رہے ہیں میں نے دوہزار پانچ میں کتاب لکھی تھی کہ معیشت کو استحقام اور پھر شئید معیشت کو شرنمو تیز کرنا یہ ناکام ہے دوہزار پانچ کی میری کتاب ہے اکنومک گروس اور اسٹیبلائزیشن اس میں ثابت کیا ہے تو آپ تمام ناکام پولیسیوں کو آج لاکھیں یہ کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں چلے گا خدا کے غزب سے ڈریں اور پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کی جوری پوریم کے لیے پاکستان کی جورافی سردوں کی تحفظ کے لیے میں یہ چاہتا ہوں گا کہ آج یہ ادارے فیصلہ کر دیں اس آئی ایف سی بیٹھے ہیں اس آئی سپریم کورٹ کریں تمام جو ریپریزنٹیٹرز ہیں جو الیکٹ ہوئے ہیں ان کو بلائیں ان کا منشور دکھائیں ان کو آئین دکھائیں اور کہتے ہیں ہم کوئی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں اس کی روٹی میں روشن میں بجٹ بنا دیں پاکستان کی ترقیم جو ہمارے آئین کے مطابق ہے اس پر عمل کیا جائے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے ہاتھ پکڑ کے چلیں انگری پکڑ کے چلیں نچکاری اور دوسرے نعرے لگا کر ہم دووں کو بے وکو بنایا اور اپنی معیشت کو کھوکلا کریں بڑی اچھی تجابیز دیں آپ نے ڈاکٹر شاہد حضرت تلکی صاحب بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کا اثر ضرور پڑے گا قوم کے شہر پر ہی پڑے گا شہر پر پڑے گا تو حکومت کو بھی سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا ایک وقت پر لیتے ہیں مجبور کے بعد حاضر ہوتی ہیں یہ نظر جیسے کہ آپ میں بتا چکا ہوں کہ آج مجیشت کا دن ہے آپ اپنی مجیشت کا تذیعہ کر رہے ہیں آئی میں آپ کا وفد پاکستان میں آیا ہوا ہے ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں رچکاری کی باتیں ہو رہی ہیں کچھ چیزوں پر رچکاری کی جائے ٹیکس بیس بڑھانے کی بات ہو رہی ہے لیکن بڑھانے کی بجائے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے نائب وزیر خزانہ ہے وہ ریل سٹیٹ پر اور ریٹیلر پر ٹیکس سگانے کا ارادہ رکھتے ہیں کچھ اور سکیمیں بھی ہمارے زیر غور ہیں ان کا تذکہ ہو رہا ہے عام آبی پوچھتا ہے کیا اس سب کا اثر یعنی سب بانتے ہیں کہ ناغذیر ہے ہمیں آئی میں جانا ہی ہیں اس سال تو جانا ہی جانا ہے لیکن اس کے نتیجے کے طور پر کیا اگر ہم نے سب شرائط مان دی تو مہنگائی کی کیا صورتحال ہوگی عوام پہلے ہی پیسے ہوئے ہیں اسی سوال کا جو آپ تلاش کر رہے ہیں ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب ہمارستان موجود ہیں ایڈوائزر رہے ہیں آپ ان کے پاکستان کے بھی ہمارے بہت مشہور پاکستان کے اکانومسٹ ہیں ان سے ہم رائے دیتے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی علیکم السلام ایسے میں سوال تو میں نے کر دیا آپ سے کہ اس وقت آئی ایم کا وفد آیا ہوا ہے افترہ طرح کی باتیں ہو رہی ہیں نشکاری کی بھی ہو رہی ہے ٹیکس پیس بڑھانے کے ہر بار ہوتی ہے جب آئی ایم کا وفد آتا ہے جب آئی ایم کا پروگرام لیتے ہیں ہم یہی شرائط کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اپنی نظام کو ٹھیک کر رہے ہیں سی پی آر کو ٹھیک کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے کہ اس کا اثر عوام تک پانچے وہ مہنگائی سے بہت پسے ہوئے ہیں اور ہماری محشت بھی اپنے پاؤں پر کڑی ہو کیا آپ کی رائے کیا بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ایک تو یہ پاکستان کے لیے اور پورے پچھیس کروڑ عوام کے لیے بڑا ہی سوبرنگ مومنٹ ہے یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان تئیسویں آئی ایم ایف فسیلٹی میں ہے اور چوبیسویں میں جانے کے لیے پوری طرح تیاری کر رہا ہے یہ سوبرنگ مومنٹ اس لیے ہے کہ آپ سوچئے کہ آئی ایم ایف is the lender of the last resort اس سے مطلب ہے کہ کوئی اور آپ کو فنڈ کرنے کو تیار نہیں ہے اور آئی ایم ایف کی اپروول کے بغیر تو بلکل تیار نہیں ہے دوسری بات آئی ایم ایف is the doctor of the icu اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی اکانومی پہ آپ اپنا کنٹرول مثلا اس طرح کہ آپ نے پچیس ارب ڈالر اس دفعہ جمع کرنے تھے آپ کی گراس ایکسٹرنل فنانسنگ نیڈز تھیں آپ پوری آئی ایم ایف کی امبریلا کے بغیر نہیں کر پائیں گے تو you go to the آئی ایم ایف یہ اتنا سوبرنگ مومنٹ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ چوبیس میں دفعہ چھتر سالہ ہسٹری میں چلے جائیے icu میں اور icu کی اکانومی کو دیکھتے ہوئے اور کوئی چارہ آپ کے پاس نہیں ہے you lose control over your economy and of course the doctors come جو کہ آٹھ سے دس پی ایچ ٹیز آتے ہیں پاکستان آئے ہوئے ہیں اس وقت ہماری ہی طرح کی یونیورسٹی سے پڑے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کی اکانومی کی تشخیص آپ کو کل شام جانے سے پہلے بتا جائیں گے کہ آپ کی کیا حالت ہے وہ میں بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں اس وقت یہ ہے کہ مشکل سے آٹھ نو ارب ڈالر کے ریزرز اس سال جمع ہونے کی امید ہے اور وہ بھی you know heavily borrowed ریزرز ہیں آپ کے آپ کا net international ریزرز یعنی کہ بارہ مہینے پہ دیکھیں تو negative ہے جو آپ نے payments کرنی ہے پاکستان کے current account کو سنبھالنے کے لیے IMF نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اپنے exchange rate management کو جو ہے وہ market based رکھئے آپ نے اس کو تھوڑا سا قدغن لگا کر imports پہ اس کو سنبھالا ہوا ہے fiscal کا خسارہ پچھلے دو سال سے آٹھ فیصد کے قریب ہے آپ نے frdl میں لکھا کہ یہ ساڑھے تین فیصد سے اوپر نہیں ہوگا اور یہ آٹھ فیصد کے قریب ہے اور اس سال بھی ایسا لگ رہا ہے کہ مالیاتی خسارہ آٹھ فیصد پہ چلا جائے گا یعنی کہ ساڑھے آٹھ ہزار ارب روپے کے قریب یہ ایک sobering thought ہے اس ملک کے لیے کہ جو ساڑھے آٹھ ہزار روپے جو ہے وہ اپنے expenditure اور اپنے taxes میں فرق دیکھ رہا ہو یعنی کہ اکتیس ارب ڈالر کے قریب کا فرق اور یہ آپ کے نئے debt میں ایڈ ہو جائے گا پاکستان کی جو بجلی کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو حکومت کا فگر ہے کہ چھے سو ارب روپے کے قریب تو نقصان جو ہے وہ ہونا ہی ہے کیونکہ بجلی جو تقسیم ہوتی ہے اور بجلی کی جو collection ہوتی ہے اس میں جو gap ہوتا ہے وہ تقریبا چھے سو ارب کا minimum بنتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے خساریں ہیں وہ ڈالیں تو سرکلر debt اس سے بڑھا ہوا دکھائی دے گا پہلے چھے ماہ میں تین سو پچاسی ارب روپے کے قریب پاور میں ستائیس سو ارب کا ہے اب آپ اگر یہی اشاریے دیکھ لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان needs a surgical treatment IMF صرف یہ کر سکتا ہے آپ کے ساتھ کہ اگر آپ IMF کے پروگرام میں رہیں گے اور IMF کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کو ایک room create ہو جائے گا اس room سے آپ اپنے باقی جو اصل کام ہے وہ اگر کر لیں گے تو IMF سے نکل جائیں گے اور کیونکہ نہیں کرتے آپ تو آپ IMF کے ہی پروگرامز میں جو آپ کو resuscitate کرتے ہیں ایک طرح سے وہ فسے رہیں گے یہ ہے پاکستان economy اس وقت ٹھیک ہے تو اس کو کیسے بچا جا سکتا بھی کیسے ہم کیا کریں کہ اس سے ہم نکل جائیں اور پاکستان کے عوام کو بھی کچھ سہولت ملے اور پاکستان کی مجلسی بھی اپنے پاہوں پر کھڑی ہو کیا آپ کیا سجیسٹ کریں گے آپ کیا کرنا چاہئے سو ہم نے ادراک کر لیا ہے کہ کہاں کھڑے ہیں in a very honest position ایکسپورٹس پاکستان کی 9 فیصد ہیں اپنی جی ڈی پی کا اس پہ کوئی گزارا نہیں ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اس ایکانومی کو اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو خود اپنی سوچ create کرنی ہے آج آپ کی جو سوچ ہے وہ بیسٹ ہے ملٹی لیٹرلز پر consultants پر اور آج بھی آپ اسی طرح سوچ رہے ہیں پاکستان میں سوچنے کی capacity جو ہے کیونکہ ہم اپنی technology کو بلکل use نہیں کر رہے اور reliance completely on the foreign consultants ہے تو پہلے تو یہ یقین کیجئے کہ کسی ملک نے کبھی بھی ترقی نہیں کی انڈیا کے منمون سنگھ جنرل سہارتو سوری پریزیڈنٹ سہارتو مہاتیر یا جنرل پارک ساؤتھ کوریا کے انہوں نے سب نے اپنی سوچ ان میں کہیں IMF شامل نہیں تھی جن ملکوں کا ذکر کیا میں نے کوئی multilateral نہیں آپ کو آ کے کہہ رہے تھے کہ ہم FPR کو ٹھیک کریں گے تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ سوچ واپس لینی ہے ہم اس سے جس دن کامیاب ہو جائیں گے تو ہم اس ملک کا repair شروع کریں گے نمبر دو یہ ہے کہ IMF کے پروگرام میں جانے کی بجائے یہ سوچئے کہ IMF کا پروگرام نہیں ہے میں نے بھی اس لئے بار بار یہ لفظ یوز کیا تاکہ یہ ایک عام فہم گفتگ ہوئے دیکھئے IMF ایک لینڈر ہے یہ آپ کا پروگرام ہے آپ اس کو پہلے لکھنے کی ہمت کریں اور قابلیت پیدا کریں میں نے دو چار دن پہلے نیوز اخبار کے فرنٹ پیج پہ لکھا ہے ایک پروگرام پاکستان کا دوسری چیز اس میں میں نے بارہ پرنسپل بتایا پہلا پرنسپل یہی ہے اپنی سوچ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک اس ریفارم اورینٹڈ پلان جو اور وہ صرف میکرو سٹیبیلیٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ ملک مشکل میں ہوتے ہیں پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ میکرو سٹیبیلیٹی ایک ضروری تو کنڈیشن ہے بٹ یہ سفیشنٹ کنڈیشن فور گروت نہیں ہے سو باقی کام جو آپ آپ خود کرنا شروع کر دیں گے پاکستان کی پیداواری صلاحیت اگریکلچر میں مینوفیکچرنگ میں بڑھانے کا کیا طریقہ ہے آپ یہ ضرور لکھئے کہ پاکستان کی اکانومی اس میں آسانیہ پاکستان کے ڈومیسٹک انویسٹر کو کیسے دی جا سکتی ہے ایک ہائیلی ریگولیٹڈ آپ پاکستان کو کمپلیٹلی ڈی ریگولیٹ کر دیں اور پھر ہر ایجنسی کو کہیں کہ وہ آپ کے دفتر آئے اور آپ کو یہ کہے کہ آپ بتائیں آپ کی کیوں ضرورت ہونی چاہیے اگر آپ کوئی جسٹیفیکیشن مل جائے تو اس کو بحال کر دیں ورنہ اس کو فارغ کر دیں اب آپ کہیں گے یہ تو میں نے بڑی گفتگو کی پر یاد رکھ کہ آپ ریڈیکلی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہیں اگر یہ نہیں مانیں گے تو مشکل میں ہی رہیں گے کیونکہ کوئی بھی پاکستان میں اپنے آپ کو کم کرنے یعنی کہ سرکار کا فٹ پرنٹ کم کرنے کو تیار نہیں ہوتا وہ آپ کو جسٹیفیکیشن ہی دیتے رہیں پھر یہ مانی کہ نہ ریال اسٹیٹ سے پراپر ٹیکس آ رہا ہے اگریکلچر انکم ٹیکس دو سے چار عرب روپے آئے گا بائیس فیصد ہے پوری اکانومی کے ہجم کا اب آپ خود فیصلہ کر لیجے ریٹیل اور ہول سیل پچیس لاکھ ہوں گے ایسے ریٹیلرز اور ہول سیلرز اس میں سے کیا پچیس تیس ہزار پہ آپ نے ٹیکس کی ہوئی ہے اب ان دوستوں سے اور بہنوں سے یہی ہے جو یہ کام کرتے ہیں یا آپ سے پیسے لیے جا سکتے ہیں یا آئی ایم ایف اور ورل بینک سے لیے جا سکتے ہیں سو یہ بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے سو نئی ٹیکسیشن آنی چاہیے ان جگہوں پہ آنی چاہیے جن کا ذکر کیا ہے پر اس سے بھی ضروری ایک چیز ہے آپ جو خرچے کرتے ہیں ان کو تو ٹھیک کرنا شروع کیجئے پھر میں وہ ہی کہوں گا کہ آپ نے جو way of doing یا way of thinking ہے اس کو بدلنا ہے آپ نے ایک ٹیم لانی ہے کہ وہ پاکستان کی پینشن کا ریفارم پاکستان کی ڈیٹ ری سٹرکچرنگ کا ریفارم پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی پی ایس ڈی پی ہے اس کو ایسا ٹھیک کرنا کہ اس کا فوکس فیڈرل میں پاکستان میں ستہی گفتگو بہت ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ گرانیولر لیول پہ یہ چیزیں سامنے رکھیں گے نہیں اور پھر ایک ملک کو نہیں دیکھیں گے اور اس سے ایک جو ایمپورٹنٹ ریفارم اس وقت آگیا ہے وہ ہے بجلی گیس اور پیٹرولیم سیکٹر کو تنظیم نو کرنا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چوری پکڑ لینا میرے دوست اس سے بات بنے گی نہیں میں پچیس کروڑ عوام کو کہتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ تکلیف میں رہیں گے جب تک کہ تیاری نہیں کر لیتے کہ بجلی کے سیکٹر کی تنظیم نو پرائیوٹائزیشن سے لے کے ٹاریف ریفارم تک سبسٹی ریفارم تک یہ نہیں کریں گے چیزیں تو اتنی مشکل ہو جائے گی بجلی کا نظام کہ آپ چائنیز کے پیسے نہیں دے سکتے کل ایسی بہت سی اور چیزیں کھڑی ہو جائیں گے چھیک بات بات بہت داتے اس کو سمجھ لیں اور پاکستان اس صورتحال سے خوبی آگے بڑھ سکے اور پاکستان کی مرشد اپنے پاہن پر کھڑی ہو سکے اور پاکستان کے عوام کو بھی اس کا ریلیف بن سکے بہت بہت شکری ڈاکس صاحب آپ کا اسی کے ساتھ ہم وقفہ لیتے ہیں اور تبارہ حاضر ہوتے آگے ناظرین کرام آپ نے پوری گفت کو سنی ہمارے تین ملک ممتاز محشد دانوں کی گفت کو سنی اور اس بات کو آپ سمجھ چکے ہیں کہ تین وں اس بات کے قائل ہیں کہ جو جو پروگرام جارم آئی نف کے ناغذیر ہے اور نتیجہ ہے ان پاکستان کی وحشت میں روال کی گئی اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہمیں کچھ اصلاح کرنی ہے لیکن اس طرح کی نہیں جس طرح کی کی جاری کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ کرتے نہیں ہر بار کہتے ہیں ہم اپنے نظام کو ٹھیک کریں کرتے نہیں سارا خرص گارڈن کر جاتی ہے اور عوام کو بلتا کچھ نہیں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا بلکہ ہمیں اپنی پرڈکشن برانی پڑے گی بلکہ حکومت کے خرچوں پر کنٹرول کرنا پڑے گا اور ایک بات ساری نے بڑی امپورٹن کی ہے بلکہ اس کے لیے ہمیں بڑے اور ریڈیکل انداز میں سوچ پڑے کھڑا کر سکتا ہے اور جس کا اثر اس کے عوام پر پڑ سکتے ہیں ہم نے ملکہ تین ممتاز محشد دانوں سے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے ڈاکٹر نجیب خاکان سے اور ڈاکٹر شاہ جس صنیح مختلف بھی ہو سکتی ہیں لیکن ایک بات پر سب اتفاق نکال سکتا مشکل سے نکل نا پڑے گا اور ایک طاقت کے ساتھ بل کے ساتھ ہمارے پاس بھی وہی محشد دان ہے جن سے پڑھ کے آئے ہمارے محشد ہمیں پانشد کو سوال سکتے ہیں ہم جب تک انڈیجرس نہیں ہوتے مقامی طور پر مسائل کو حل کرنے کے سیرس نہیں ہوتے بس حال نہیں ہوتا اللہ کرے ہم ایسا کریں اور پاکستان کی محشد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے اور پاکستان کے عوام کو سکھ کا سانس بن سکے جالت چاہتا ہوں اللہ حافظ